نمشکار آپ دیکھ رہی ہیں نکس نینی سپورٹس میں ہوں آپ کے ساتھ اکاس تروید از ڈی ایم جوتی موریا کا کیس ابھی سلجنے کا نام نہیں لے رہا جوتی موریا کے کیس میں آئے دن نینے مقام سامنے آتے ہو نینے پڑاو سامنے آتے ہیں کئی بار جو ہے پلڑا آلوک کی طرف بھاری ہوتا دیکھتا ہے تو کئی بار جوتی کی طرف لیکن ابھی تک صاف نہیں ہو پا رہا کہ آخر کون صحیح ہے کون غلط ہے آپ کو بتا دیں کہ آلوک اور جوتی ساتھ میں رہتے تھے اور اب ان دونوں کی بیچ میں لڑائی چھڑ جگی آلوک نے جہاں اپنی پتنی پر الزام لگائے ہیں کہ میں نے پڑھا لکھا کر اس کو از ڈی ام بنایا ہے اور یہ اب میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی وہیں جوتی نے آلوک پر الزام لگائے ہیں کہ یہ میرے پتی جیسا دکھاوا کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے جب میں سادھی نہیں ہوئی تھی اور سادھی کیلئے بات گھر پر آئی تھی تب گھر پر یہ بتایا گیا تھا کہ آلوک ایک اچھ پد پر عدکاری ہیں جس کے بعد میرے پتا نے سادھی کر دی تھی اور سادھی میں میں نے لاکھوں روپے کا دہش دیا تھا اور جب میں ان کے گھر چلی گئی تو کچھ دنوں بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ آلوک ایک نم نکرمچاری ہوں اور ان کے گھر والے میرے سسور تمام لوگ مجھ پر دباؤ بناتے تھے دہش کو لے کر جس کے بعد سے ہی میں ان کے گھر میں رہی نینا چاہتی تھی لیکن میں کچھ نہ کر پانے کی وجہ سے اس طرح ان کے گھر پر رہتی رہی میں خود کو کمجور سمجھتی رہی اور میں نہیں بن پائی وہیں اب جب میں جو ہے اس جیم پد پر آ گئی ہوں تو اب میں اس بات کو سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ یہ گھر پر کیا کرتے ہیں انہوں نے بتایا کہ میری جیٹھانی سبرا وہ ان کے ساتھ بھی یہی کیا جا رہا ہوں وہیں جب سبرا سے بات چیت کی گئی تو سبرا نے بھی یہی بات کہی کہ جوتی جو کہہ رہی ہے وہ ایک دم صحیح ہے سسورال والے ہمیں مارتے پیٹھتے ہیں اور دہج کے لئے پرطاڑیت کرتے ہیں دہج مانگنے کی کوشش کرتے ہیں آلوک سے جب بارے میں بات کی گئی تو آلوک نے کہا کہ جوتی سب جھوٹ فائلہ آ رہی ہیں مجھے فسانے کی کوشش کر رہی ہیں وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی اس وجہ سے وہ ایسی باتیں بول رہی ہیں وہیں ان دونوں کی چھڑپ کے بعد سے ہی دونوں کا کیس پریاغ راج کوٹ میں چل رہا ہے پریاغ راج کوٹ میں ان دونوں کے یاچکہ دائر کی گئے تھی اور دونوں پر فیصلہ چل رہا ہے اور وہاں کی کوٹ اس پر کاروہی کر رہی ہے کئی بار آلوک سے پونستاج کی گئی تو کئی بار جوتی سے پونستاج کی گئی ان سب کے بیچ میں جوتی اور آلوک 18 اگست کو کوٹ پر پیس ہونا تھا ان دونوں کی پیسی تھی جس پر چرچہ کی جانی چاہیے تھی کوٹ نے یا جو ہے وقت دیا تھا کہ 18 اگست کو آپ آئیے اور اس پر چرچہ کی جائے گی وہیں 18 اگست کو یہ دونوں وہاں پر نہیں پہنچے آپ کو بتا دیں کہ 18 اگست کو ان کی پیسی تھی اور 18 اگست کو نہ آلوک کوٹ پر پہنچے اور نہ ہی جوتی پہنچے جس کے بعد دونوں کے وکیلوں نے کوٹ پر یاچکہ دی معافی نامہ دیا اور کہا کہ ہمیں دوسرا وقت دیا جائے اب درشکو کوٹ نے کہا ہے کہ آپ کو وقت دیا جاتا ہے لیکن آئندہ سے ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے اور کئی فٹکاریں لگائیں آگے کوٹ نے ان کو وقت دیا ہے ستمبر میں آپ کو بتا دیں کہ جو ہے 27 ستمبر کا ان کو وقت دیا گیا ہے کہ 27 ستمبر کو آپ کو اگلی سنوائی کی جا سکتی ہے ایسی باتیں کہیں گے لیکن درشکو آپ کو یہ بتا دیں کہ ان دونوں کے بیچ میں ابھی یہ صاف نہیں ہو پایا ہے کہ آخر غلطی کس کی ہے جب جوتی سے پوچھا جاتا ہے تو وہ آلوک پر الزام لگاتی ہیں اور جب آلوک سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جوتی پر الزام لگاتی ہیں وہیں ان سب کے بیچ کئی بار جاچ میں اسے ثبوت سامنے آئے ہیں جس پر جوتی فستی ہوئی نظر آئی ہیں اور آلوک کہیں نہ کہیں فستے ہوئے نظر آئے ہیں لیکن ابھی صاف نہیں ہوا ہے یہ تو کوٹ تیہ کرے گی کہ آخر کون صحیح ہے کون غلط ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ اب جو ہے جوتی موریا نے یہ نیا بول دیا ہے وہ اب سپریم کوٹ جانا چاہتی ہیں وہ دلی سپریم کوٹ میں اپنی یچ کا دائر کر چکی ہیں وہ چاہتی ہیں کہ ان کا جو فیصلہ ہو وہ سپریم کوٹ میں ہو اور سپریم کوٹ میں ہی اس پر کاروہی کی جائے فیلال کے لئے اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں جوڑے رہنے کے لئے دیکھتے رہیے نیکس نائن سپورٹ